یہاں پر بہت ہی مزیدار سی ٹیسٹی سی چکن انگارہ بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے اور بے حد لذیذ بے حد مزے کی بنتی ہے آپ نے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اور اس کا فیڈ پیک میرے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ آپ کو یہ کیسی لگی السلام علیکم ویورز کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کہتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے اب آدھ ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج آپ کے لیے بہت ہی ڈیفرنٹ سی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے جی چکن انگارہ بریانی اور بریانی کوئی بھی ایسا پرسن نہیں ہوگا جسے پسند نہ ہو تو بریانی ہم زیادہ تر بناتے ہیں جی پیکٹ کے مسالوں سے گھر کے مسالوں سے تو آج بلکل ڈیفرنٹ سی ریسپی میں لے کر آئی ہوں آپ نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے اور یہی پر آپ اگر اس ویڈیو کو پوز کرتے ہوئے کاپی پینسل لے کر آ جائیں تو ساری چیزیں آپ لکھ لیں اور جلدی سے اس کو بنائیں اور اس کا فیڈ بیک میرے ساتھ شیئر کریں سب سے پہلے ہم اس پر جو سپائسز ڈالیں گے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں سوکا دنیا اس میں گیا ہے جی تین ٹی سپون سوزیرہ گیا ہے تین ٹی سپون گول مرچیں سرخ جائیں گی اس پر پندرہ عدد کالی مرچے گئی ہیں اکیس عدد اور دارچینی کا چھوٹا سا ٹکڑا گیا ہے لونگ گئے ہیں اس میں چھے عدد تو یہ ساری چیزیں ہم نے پین میں ڈال کر ان کو تھوڑا سا گرم کر لینا ہے اور پھر ان کو پیس لینا ہے اور یہاں پر اب تیاری ہو رہی ہے جی ساتھ ہم نے جو پیاس فرائی کر کے رکھے ہیں یہاں پر وہ ہیں جی تین عدد چھوٹے سائز کے پیاس لے لینا ہے اور تماتر جائیں گے اس میں تین عدد بڑے سائز کے اور پیاس ہم نے فرائی کر لینا ہے اور تماتر اور پیاس جو ہیں ان دونوں چیزوں کا پیسٹ بنا لینا ہے اور اس بریانی کی ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ یعنی دکھائی نہیں دے گی ساری چیزوں کا پیسٹ جائے گا اور مسالوں کا پاوڈر اس میں جائے گا تو ہوئی نا ایک زبردستی ریسپی اور بہت ہی ڈیفرینٹ سی جیسا کہ ہم بریانی بناتے ہیں اس سے بہت ڈیفرینٹ آئے گے تو یہاں پر جی ساری چیزوں کی تیاری ہم نے کر لی ہے چکن اس میں جائے گا ڈیڑھ کلو اور سب سے پہلے جو سپائسز ہم نے ڈرائی روسٹ کیے ہیں گرم کر کے پیس لیئے ہیں وہ جائیں گے اس میں اور ساتھ ہی ساتھ جائے گا جی اس میں لسن کا پیسٹ 3 ٹی بل سپون جائے گا اس پر اور کیچپ جائے گی اس پر 3 ٹی بل سپون اور ساتھ ہی ساتھ جی اس میں جائیں گی کشمیری مرچیں تین ٹی سپون یہ ٹی سپون ہے ٹی بل سپون نہیں ڈالو ٹی سپون آپ نے اس میں شامل کرنی ہے ڈومک جائے گا اس میں ضرورت ڈالدیں اور دہیں جائے گا دو کپ اور یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں ڈال دینی ہے اور ساتھ ساتھ جو ٹوماتر اور پیاز کا پیسٹ ہم نے بنا کر رکھا ہے وہ بھی اس میں جائے گا اور یہ ساری چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم چکن کو اچھے طریقے سے میرینیٹ کر لیں گے اور میرینیشن کا اسے ٹائم دیں گے تیس سے چالیس منٹ کم سے کم آپ نے اس کو رکھنا ہے بلکل بھی اس کو ساتھی بنا کر اس کو پکانے نہیں لگ جانا اس کو میرینیشن کا ٹائم دینا ہے پھر ہی اس کا ٹیسٹ جو ہے اچھا بنے گا اس میں سارے سپیسز کا ٹیسٹ جو ہے آئے کا اور بے حد مزے کی پریانی بنے گی آپ نے ضرور 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 پرائے کرنی ہے ہم نے جب اس کو فرس ٹائم بنایا ہے تو یہ اتنی زیادہ مزے کی بنی تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں تو آج ہم نے اس کو بنا رہے ہیں جی سیکنڈ ٹائم آج بھی بے حد مزے کی بنی تو یہاں پر ہم ساتھ ہی ساتھ چاولوں کو پکا لیں گے بوائل نہیں کرنا ہم نے وائٹ رائز کی طرح ہی بنانا ہے نمک زیرہ اور ایک سے دو ادت تیز پتے اس میں گئے ہیں نمک اور زیرہ آپ نے ضرورت شامل کرنا ہے گھی شامل کرنا ہے اور جس طرح سے وائٹ رائز ہم بناتے ہیں اس طرح سے ہم نے بنا لینے ہیں جتنے دیر میں چکن جو ہے وہ میرینیٹ ہوگا اس دوران ہم وائٹ رائز جو ہے بنا لیں گے اور چاول ہم نے لیے ہیں جی ایک کلو اور یہاں پر یہ جو کلر آیا ہے وہ زیرے کا آیا ہے اور ابھی پانی جو ہے وہ بہل ہو گیا ہے تو ہم اس میں ڈال دیں گے یہ رائز ایک کلو ہم نے رائز لیے ہیں ڈیڑھ کلو چکن جائے گا چکن جب بریانی میں زیادہ ہوتا ہے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے اچھا بنتا ہے اور دیفیٹنیٹلی جو چیز ہم اس میں ڈالتے ہیں مٹن بیف یا چکن اسی کا ٹیسٹ اس میں ہوتا ہے تو اس لیے وہ تھوڑا سا چاولوں سے زیادہ ہی ہونا چاہیے تو یہاں پر جیسے ہی دم کے قریب چاول آئیں گے تو اس میں ہم تھوڑا سا سیرکہ شامل کر دیں گے تاکہ یہ کھلے کھلے بنے اور ان کا کلر بھی نا اس سے تھوڑا سا وائٹ اچھا سا آتا ہے اور چاول بھی کھلے کھلے بنتے ہیں بلکل جڑے ہوئے چاول نہیں بنتے تو یہاں پر جس گھی میں ہم نے فرائے کیے تھے پیاز اسی میں ہم ٹالیں گے یہ میرینیٹڈ چکن اور اس کو ہم نے تقریباً 30 سے 40 منٹ رکھا ہے میرینیشن کا ٹائم دیا ہے اسے زیادہ ٹائم بھی آپ دے سکتے ہیں لیکن اس دوران ہم نے بس چاول بنائے ہیں تو اتنا ٹائم جو ہے وہ ہو کے ہے تو اب ہم چکن جو ہے وہ بنا لیں گے تو یہاں پر ہم نے گی میں ڈالا ہے جی چکن یہاں پر میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ یہ ریسپی 2 in 1 ہے یعنی اگر آپ چکن انگارہ سیمپل بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس طرح سے چکن کو میرینیٹ کر لینا ہے اور اس کو پکانا ہے اور جب یہ پک جائے گا تو اس کا سارا پرسیس جو ابھی آپ دیکھیں گے وہ کرنا ہے اور آپ اس کو ایسے ٹیسٹ چکن انگارہ کے طور پر بھی کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے اس کو بریانی میں یوز کرنا ہے تو پھر چاولوں کی ڈیش بن جائے گی تو وہ بھی بہت اچھی لگے گی تو آپ اس کو دو طریقوں سے یوز کر سکتے ہیں اس ریسپی کو تو یہاں پر جی اب ہم نے بس اس کو پکانا ہے جیسے ہم نے چکن شامل کرنا ہے چکن تھوڑا پکنے لگے گی تو پھر ہم نے اس کو ٹام کر پکانا ہے دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو اسی طرح سے تیز آنچ پر تھوڑا سا پکانا ہے تھوڑا چمچ بغیرہ اس میں ہلانا ہے اور پھر اس کو ٹام کر پکنے دینا ہے یہاں تک کہ چکن جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اور بلکل مزیدار سا چکن انگارہ جو ہے وہ ریڈی ہو جائے تو یہاں پر ساتھی ساتھ جی جو ہم نے چارکول ایفیکٹ اس کو دینا ہے اس کی بھی تیاری کر رہی ہے میری سیسٹر اور ساتھی ساتھ چکن جو ہے وہ بھی پک رہا ہے اور اگر کوئی فرینڈ میرے چینل پر نہیں ہو ہے تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لے with bell icon تاکہ اس طرح کی بیشمار ویڈیوز اس تک ٹائم پر پہنچ سکے وہ سب سے پہلے دیکھ سکے تو یہاں پر جی اگر ابھی تک آپ نے میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ایک لائک کر دیجئے اور اچھا ایسا کومنٹ بھی لکھتی جئے تو یہاں پر جی چاول جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں دم ہم نے ہٹا دیا تھا اور چاول بلکل ریڈی ہے اور چکن جو ہے اس کے پکنے کا بس انتظار ہے جیسے اس چکن ریڈی ہوگا ہم بریانی کو دم لگا دیں گے اور مزیدار سی چکن انگارہ بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی تو یہاں پر جی وقتن فا وقتن بس اس میں چمچ چلاتی جانا ہے بہت زیادہ چمچ نہیں چلانا اس چکن جو ہے وہ ٹوڑ جاتی ہے تو یہاں پر کوئلہ جو ہے وہ بھی دہکنے کے لیے ہم رکھ دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے یہ دہک جائے اور پھر ہم اس کو چارکل ایفیکٹ جو ہے وہ دے سکیں تو یہاں پر جی چکن جو ہے وہ پکتے پکتے پک گئی ہے اور بلکل اچھا سائز کا کلر بھی آ گیا ہے اور گھی بھی سرفیس پر آ گیا ہے اور اب ہم بس اس کو دن کر دیں گے اور انتظار ہے جی کوئلے کے دہکنے کا اور پھر ہم اس کو چارکل ایفیکٹ دے لیں گے اچھا یہاں پر میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کروں کہ مجھے چارکل ایفیکٹ پالی چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں آپ لوگ بھی ضرور شیئر کیجئے گا آپ کو اچھی لگتی ہیں یا نہیں بعض لوگوں کو نہیں بھی پسند ہوتی تو آپ اس سٹیپ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے جو کہ بہت زیادہ پسند ہے بلکہ مجھے ہی نہیں ہم سب کو پسند ہے تو اس کو ہم سرور چارکل ایفیکٹ دیں گے اب یہاں پر ہم لگا لیں گے بریانی کو دم اور چاول جو کہ پہلے سے ریڈی ہو گئے تھے تو اب ہم کیا کریں گے کہ اس میں سے تھوڑے سے چاول جو ہے وہ نکال لیں گے ادر وائز ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ چاولوں پر ہی جو چکن انگارہ ہم نے ریڈی کیا ہے وہ ڈال دیں اور دم لگا دیں اس کو چکن جو ہے وہ پکی ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس میں نا تھوڑی بہت نمی ہوتی ہے جو کہ چاول جلدی سے نا اپنے اندر سب کر لیتے ہیں اور بریانی جو ہے وہ بیٹھی بیٹھی بنتی ہے بلکل بھی کھیلی کھیلی پھولی پھولی سینی بنتی تو اس لیے ہمیشہ سے اگر جس برتن میں دم لگانا ہے اسی میں چاول بنائے ہیں تو آدھے چاول جو ہیں وہ نکال لیں اور اس طرح سے ایک چاولوں کے سینٹر میں ہول بنا کر اس میں ڈالیں یہ چکن اور پھر اس میں چاول جو ہیں وہ ڈالیں تو کبھی بھی چاول بیٹھے بیٹھے نہیں بنیں گے کھیلے کھیلے بنیں گے اچھے بنیں گے تو یہاں پر جی باقی چاول ہم نے ڈال دیئے ہیں اور چکن کو بلکل غائب کر دیا ہے چھپا دیئے ہم نے چاولوں میں تو یہاں پر اب ہم نے ڈالا ہے فوٹ کلر جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے بریانی کی جان ہے بریانی کو باقی چاولوں سے ممتاز بناتا ہے اچھا سا بناتا ہے تو یہاں پر بریانی ایسے پر ڈال دیں گے اور اس کو لگا دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے دم تاکہ بہت ہی مزیدار سی چھپٹی سی کھیلی کھیلی سی بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے تو یہاں پر جی اب دم لگانے کے بعد بریانی جو ہے ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور جیسے ہی چاول بنائیں سات ہی چاول جو ہے آپ مکس کر دیں کیونکہ اس سے نا پھیرے یہ کھلے کھلے رہتے ہیں بلکل دب نہیں چاہتے یہ چاول بیٹھے بیٹھے نہیں بنتے تو یہاں پر دیکھیں مزیدار سی چکن انگارہ بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے تو یہاں لاسٹ پر آپ نے دیکھا کہ دنیا پدینہ لیمن کچھ بھی ہم نے اس میں ایٹ نہیں کیا تو اس پریانی کی خاصیت یہی ہے کہ اس میں کھڑے مسالے یا دنیا پدینہ کچھ بھی اس طرح کی چیز جو ہے وہ دکھائی نہیں دے گی جو بھی ہم مسالہ چاہت اس میں ڈالیں گے وہ پاودر بنا کر ڈالیں گے یا جو پیاز ٹمارٹر ڈالیں گے وہ پیسٹ بنا کر ڈالیں گے تو اس پریانی میں سوائے آپ کو مسالے کے اور پوٹیوں کے کچھ بھی اور دکھائی نہیں دے گا اور کوئی بھی ایسی چیز آپ کو ڈسٹرپ نہیں کرے گی جو کہ آپ کو نکالنا پڑے تو اس ریسپی کو آپ نے ضرور پرائے کرنا ہے دافتوں میں اس کو یوز کرنا ہے بنانا ہے اور جب آپ گھر میں ہی بنائیں گے تو آپ بار بار بنائیں گے یہ اتنی زیادہ مزے کی بنتی ہے اور جو لوگ چارکول ایفیکٹ کے بہت زیادہ دیوانے ہیں بہت اچھا لگتے ہیں ان کو تو چاولوں میں بھی ان کو چارکول ایفیکٹ ملے گا تو آپ نے ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اور یہاں پر لیمن اور دھنیا جو ہے وہ جسٹ ڈیکوریشن کے لیے ہم نے ایڈ کیا ہے اتروائز اس پر کچھ نہیں جائے گا تو یہ تھی تھی آج رہی کی میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر پسند آئے تو اس کو لائک شیئر اور کمیٹ کی بگر بچائی گا یہاں پر دیجئے مجھے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت زیادہ کیا رکھی گا اللہ حافظ